پچیس تاریخ سے پیہ جان بھرتال کرنے جا رہے ہیں پچیس تاریخ تاریخ کا ٹائم اس لیے دیا ہے پہلی بات ہے کہ ہم نے محرموں میں ہی کاروبار بند کر دینے تھے لیکن ہمیں محرموں کا احترام ہے ہم نے محرموں کے احترام میں دس محرم گزار کے پیچھے آٹھ دن کا گورنمنٹ کو ٹائم دیا ہے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں جائز مطالبات ہیں یہ ہمارے رائٹس ہیں اگر آپ ہمیں ہمارے رائٹس دیتے ہیں ہماری بات سنتے ہیں اس کا اضالہ کرتے ہیں تو ہم حاضر ہیں اگر آپ نہیں کرتے تو پچیس تاریخ سے پنجاب اور پشاور کے پی کے یہ پورا پیہ جان ہوگا نہ کوئی بکنگ ہوگی نہ کوئی لوڈنگ ہوگی نہ کار کو آئے گا اور نہ جائے ناجائز ٹیکسیز کے خلاف ٹرانسپورٹرز بھی میدان میں آگئے گودز ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کا پچیس جولائی سے ہرتال کا اعلان مطالبات منظور نہ ہوئے تو پیہ چام ہرتال کریں گے گودز ٹرانسپورٹ ایسوسیشن لاہور کے صدر نبیل تاریخ کہتے ہیں ملک میں ایکسل ویٹ کا یقصہ نظام ہونا چاہیے زائد وزن والی گاڑیاں واپس کی جائیں جرمانہ نہ کیا جائے آج رات بارہ ملک کے بعد ہم مال نہیں اٹھائیں گے کوئی ڈیلر جو بھی کسی بھی کمپنی سے منسلک ہے وہ آج سے اپنا مال نہیں اٹھائے گا جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم مال نہیں اٹھائیں سیمنٹ سیکٹر پر ٹیکس کے خلاف ڈیلر سراپر احتجاج ہرتال کا اعلان پیکٹرن انچیف شہدری منیر کہتے ہیں ہمیں ایف بی آر کا ایجنٹ بنایا جا رہا ہے آج رات بارہ ملک کے بعد کوئی ڈیلر کسی کمپنی سے سیمنٹ کی سپلائر نہیں اٹھائے گا جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے ہرتال کا سلسلہ جاری رہے گا پوائنٹ آف سیلز کا مسئلہ حل ہونا چاہیے بلنگ مٹیریل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ حکومت نے تامراتی مٹیریل کے ریٹس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سیمنٹ کے بیہ کی سرکاری قیمت تیرہ سو ساتھ روپے مقرر واحد سیمنٹ کی سرکاری قیمت انیس سو ساتھ روپے کر دی گئی درجہ اول کی ایک ہزار این کی قیمت پندرہ ہزار دو سو روپے مقرر ایک ہزار ٹائل کی قیمت سولہ ہزار روپے ہو گئی سریع کا فی ٹن ریٹ دو لاکھ پچپن ہزار روپے ہو گیا بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسز کے خلاف ریال سٹیٹ سیکٹر بھی میدان میں آ گیا حکومت سے نئے ٹیکسز قتم کرنے کا مطالبہ کر دیا اور لاہور ریالٹر اسوسییشن کے صادر مبشر سعید کا کہنا ہے کہ ریال سٹیٹ پر جو ٹیکسز لگائے گئے وہ قابل قبول نہیں ہم ہر پلوٹ کی ٹرانسفر پر مکمل ٹیکس ادا کرتے ہیں قیزہ اشرافیہ لے جاتی ہے اور اس کا سارا بوچ عوام پر ڈال دیا جاتا ہے ریالٹرز پر ٹیکس لگانے سے قبل ہمیں اعتماد میں لیا جائے پاکستان فلار ملز اسوسییشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاکھ ختم فلار ملز اسوسییشن اہرتال دس روز کے لیے موخر کر دی حکومت کے کمیٹی کی فلار ملز اسوسییشن کے نمائندوں سے ملاقات فلار ملرز کے ویڈھولڈنگ ٹیکس قتم کرنے کے مطالبے پر اتفاق فلار ملز اسوسیشن نے ہر تال موخر کرنے کے لیے حکومت کی بات مان لی فلار ملز کی ہر تال کے باعث تنوروں کو آٹھے کی سپلائے بن آٹھانہ ملنے سے نان بائی اسوسیشن کی مشکلات میں اضافہ نان بائی اسوسیشن نے اجلاس طلب کر لیا نان بائی اسوسیشن کے مطابق فلار ملز نے ہر تال ختم نہ کی تو انہیں بھی تنور بند کرنا پڑیں گے وزیرعالہ کا یوم آزادی سے سولر پینل کی تقسیم کا فیصلہ سولر پینل کی بلا سود ادائیگی پان سال میں اور فراہمی بینکوں کے ذریعے ہوگی دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے عوام چودہ اگست سے مفت سولر پینل حاصل کر سکیں گے پان سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو دس فیصد محافظے کی ادائیگی پر سولر پینل ملیں گے پان سو یونٹ تک والوں کو سولر پینل کی نوے فیصد رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی پنجاب حکومت نے آشورہ محرم کی چھوٹیوں کا اعلان کر دیا سولہ اور سترہ جلائے کو صبح بھر میں عام تعطیل ہوگی چیف سیکرٹی پنجاب کی منظوری کے بعد اس این جی اے ڈی نے نوڈفیکیشن جاری کر دیا پنجاب میں گریڈ سترہ کے چوالی سفسران کی گریڈ اٹھارہ میں ترقی طیب سراج وسیم اسلم عبد الرحمن ترقی پانے والوں میں شامل شہزاد اختر شہ منیر اویس رفیق سمیں دیگر کی بھی ترقی مکمہ فائننس نے نوڈفیکیشن جاری کر دیا ملکوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے اپنی تاریخ سے سیکھ کر اپنے آپ کو درست کریں اور درست کر کے جو ہے وہ بہتری لائیں اور غلطیوں کو درست کریں اور کل تو کمال ہو گیا اس کی پارٹی نے نہ وہ ریلیف مانگا نہ انہوں نے اس بارے میں کوئی گزارش کی کل مجھے بڑا کلیرلی لگا کہ آئین ہار گئے کل کے فیصلے سے آئین ہار گیا پی ٹی آئی کو وہ نشستیں ملیں جو انہوں نے کبھی مانگی ہی نہیں آئین کی کسی صورت بھی شکست نہیں ہونے شاہیے نظریہ ضرورت ہمیشہ قوموں کو نقصان دیتا ہے قومیں ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس اپوزیشن ارکان نے پنجاب اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی ایم پی اے ایجاز شفی نے عوامی اسمبلی اجلاس کی صدارت کی فارم پنتالس کے مطابق جیت کے دعویدار پچیس ارکان نے حلف اٹھا لیا اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے شرقہ سے خطاب کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر آئندہ کے لائے عمل پر بات چیت ہوئی اپوزیشن کا مہنگائی اور مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کا پلان ملک احمد خان بچر کہتے ہیں محرم کے بعد ہم بجلی کے بلوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں گے وزیر اعلیٰ نے مہنگائی اروش پر کر دی حکومت کے دن تھوڑے رہ چکے ہیں فارم پنتالیس والی حکومت جلد واپس آ رہی ہے میٹرو اورنس ٹرین کے تعمیر کے دوران مبینہ بے ذات کیوں کی تحقیقات جاری ٹھیک ادار کنوازے پر تفتیش کا ادارہ کار مزید وسیع نیب نے سرکاری ارازی سے متعلق تفصیلات طلب کر لی اورنس ٹرین پر تعمیراتی کام کے لیے ملتان روٹ پر شبرجی پارک کا بطور کاسٹنگ یاد استعمال کیا گیا سپیشل سنٹرل کورٹ میں مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس پر سمات ایف آئیے نے مونس الہی سمیت نو ملزمان کا نامکمل چالان عدالت پیش کر دیا چالان میں مونس الہی سمیت چھ ملزمان اشتہاری قرار ایف آئیے کی مونس الہی سمیت نو ملزمان کی جائداتیں منجمید کرنے کی استعداد پری میڈیکل والے طلبہ بھی انجنئرنگ کر سکیں گے پاکستان انجنئرنگ کاؤنسل نے منصوری دے دی پری میڈیکل کے طلبہ کو انجنئرنگ میں داخلے کی اجازت مل گئی ایڈمیشن سے پہلے ریاضی کے مضمون کی ٹریننگ انجنئرنگ کا انٹری ٹیسٹ لازمی ہوگا میٹرک امتحانات کے نتائج میں پرائیویٹ سکولز بازی لے گئے نیجی سکولز کے ایک سو بیس سرکاری سکولز کے انسٹھ طلبہ نے پاوزیشن لی پنجاب میں نیجی سکولز کے چونتیس اور سرکاری سکولز کے بیس طلبہ نے پہلی پاوزیشن حاصل کی پیش اے کا شہر میں لگے بوٹس کا ڈیٹا آن لائن کرنے کا فیصلہ جس بوٹ پر کیو آر کورٹ ہوگا وہی قانونی ہوگا پارکس اینڈ ہورٹی کلچر آثورٹی غیر قانونی بوٹس کے خلاف آپریشن کا آغاز کرے گی پیش انتظام یہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی بوٹس کے خلاف مزید کاروائی کرنے کا لاحہ عمل بنایا جا رہا ہے مرگی کے گوشت کی قیمت میں 9 روپے فی کلو کا اضافہ برائلر گوشت 510 روپے سے 519 روپے کلو ہو گیا زندہ برائلر کے دان بھی 6 روپے فی کلو پڑ گئے ہول سیل میں زندہ برائلر کا ریت 345 روپے فی کلو ہے ایک روپے اضافہ سے انڈو کی فی درجن قیمت 252 روپے ہو گئی سبزیاں اور پھل عام آدمی کے لیے خریدہ مشکل پیاز 130، ٹیماتر 200، لیسن 460، ادرک 606، لیمو 550، ٹینڈے 220، کریلے 120، بھنڈی 160، شملمش 150، عروی 280 روپے کلو تک فرو پھلوں میں سیف 400، آلو بخارہ 300، خوبانی 220، آلو 280، عام 250، فالسہ 400 روپے کلو میں دستیار وزیر لیبر پنجاب فیصل ایوب کھوکر کی پیسی ہیڈ آفیس آمد پی ایس ایف پنجاب کی قیادت سے ملاقات کی ہسپتالوں میں سٹاف کی کمی کو بھی پورا کیا جائے گا پنجاب ایمپلوئیس سوشل سیکیورٹی سٹاف کے تمام جائز مطالبات کو پورا کیا جائے فیصل ایوب کھوکر کی گفتگو سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانا کی زیرے صدارت اجلاس زیرے تفتیش مقدمات جرائم کی روک تھام سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا ناکس کارکردگی پر ڈی ایس پیز گجرپورا، سیولائنز، گلشن راوی اور ٹانچپ کی جواب طلبی ڈی ایس پیز کو زیرے التواکیسز کو ترجیحی بنیادوں پر نمچانی کا حکم